روس کا لاپتہ سین ویمان ٹی او ون فائی فور کالے ساغر میں کریش ہو گیا ہے اور اس گھٹنا میں اکیانوے لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے روسی میڈیا کی معنی تو صبح قریب پانچ بچ کر بیس منٹ پر روس کے شہر سوچی سے ویمان ٹی او ون فائی فور نے اڑان بھری تھی اور بیس منٹ کے بعد ویمان ریڈارٹ سے غائب ہو گیا تھا جس کے بعد تلاشی ابھیان میں ویمان کا ملبہ کالے ساغر میں پایا گیا ہے ویمان میں سوار یاتریوں میں نو روسی پترگاروں کے ساتھ ساتھ کئی کراکار اور سینک بھی شامل ہیں جو سیریا میں روس کے ائر بیس پر روسی وائیو سینہ کے ساتھ نئے سال کو منانے کے لیے جا رہے تھے حالانکہ ادھگاریوں کے مطابق چوکو ویسکی سے ایدن بھروانے کے کچھ ہی منٹ بعد ویمان ریڈارٹ سے غائب ہو گیا تھا اور کالے ساغر کے اوپر سے گزرنے کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا فلال حادثے کی پیچھے تقنیقی خرابی بتائی جا رہی ہے کیونکہ اڑان کے لیے موسم پر ستھیاں بلکل انکول تھی لیکن ادھگارک طور پر یہ ساتھ نہیں ہو پایا ہے کہ یہ حادثہ کس وجہ سے ہوا آپ کو بتا دے گی سینہ کے ٹی او ون فائی فور ویمان میں تین انجن ہیں جس کا نرمار روسی ایروسپیس اور رکشہ منترالے کی کمپنی ٹوپو لیو نے کیا ہے یہ سب سے تیز ویمانوں میں سے ایک ہے جو کی پہاڑی علاقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فلال سرچ آپریشن میں کسی بھی یاتری کا شو نہیں برامد ہوا ہے لیکن راشپتی ولادمر پتن نے اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں دیکھتے رہیے